اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی صورت بکرہ آیت نمبر اکتیس باتیس اور تینتیس اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو جب انہوں نے بتا دیئے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ زمین اور اسمان کا غیب میں جو بھی ہے میں جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے اور جو تم ظاہر کا رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ان آیات میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی اور یہ کہ فضیلت آدم علیہ السلام کو اس لیے ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے فرشتے حالی ہیں ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے یعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں، زمین، آسمان، پہاڑ، خوشکی، تری، گھوڑے، گدے، برتن، چرند، پرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام بتائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ گولز کا نام تک بھی بتا دیا گیا اور صحیح قول یہی ہے کہ ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے ذاتی نام بھی اور صفاتی نام بھی اور کاموں کے نام بھی پھر فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا قول ہے کہ تم ہی زمین کی حلافت کے لائک ہو اور انسان نہیں تم ہی میرے تسبیحاں اور عطاعت گزار ہو انسان نہیں اگر تم صحیح ہو تو لو یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتا دو اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ جب موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں نہیں معلوم تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں کیسے علم ہوگا فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑھائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنا شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ تو نے سکھا دیا اتنا ہی علم اسے حاصل ہے تمام چیزوں پر آہاتہ رکھنے والا علم تو صرف تجھی کو ہے تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والا ہے جسے جو سکھائے وہ بھی حکمت سے اور جسے تو نہ سکھائے وہ بھی حکمت تو حکمتوں والا اور عدل والا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پاس کے دوسرے اسخاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لئے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا کہنا اسے محبوب ہے حضرت میمون بن مہوران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے نہ کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہوں حضرت حسن اور قطادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس بات کا مطلب کہ جو چھپایا تھا یہ ہے کہ فرشتوں کا حیال تھا کہ جس محلوق کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے لیکن بعد میں ثابت ہو گیا اور انہوں نے خود بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضیلت دونوں میں ان پر فقیت حاصل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں ایسی شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے اور ہون بہائے یہ تو وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا اور جو چھپایا تھا وہ ابلیس کے دل میں غرور اور تقبر تھا حضرت عبد الرحمان بن زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے حبر ہو اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں بھلے بھرے ہر طرح کے لوگ ہوں گے فرمابردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی اور میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت اور دوزخ دونوں کو بھرنا ہے لیکن تمہیں میں نے اس کی حبر نہیں دی اب جب کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بندگی کا اقرار کر لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ